بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میں ابھی وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بچنے لگا اممہ دھر پر نہ تھی وہ پڑوس میں کسی عورت کے پاس گئی ہوئی تھی پھر میں نے دروازہ کھولے بنا باہر آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہے جواب میں باہر ایک مردانہ بھاری آواز اُبھری تھی جی میں ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ رہا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے وہ شاید کوئی کرائے دار تھا جو گھر کی تلاش میں ہمارے گھر تک آ پہنچا تھا مجھے اس کی بات چن کر خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہمارا گھر تین مہینے سے خالی تھا آخر کار ایک کرائے دار آ ہی گیا میں نے فوراں ہی کھونٹی پر ٹنگی ہوئی چابیاں ہاتھ سے باہر نکال کر اس شخص کے حوالے کی اور اسے کہنے لگی کہ جی اوپر والی منزل کرائے پر خالی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس شخص نے مجھ سے چابیاں دھامی تھی لیکن اس کا ہاتھ ذرا سا میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تھا مجھے ایسے لگا جیسے کسی جلتے انگارے نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تھا میں نے جلدی سے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر کر فوراں دروازہ بند کر لیا لیکن پھر میں دھک سے رہ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈکیت نہ ہو جس نے مجھ سے جھوٹ بول کر چابیاں لے لیوں لیکن خیر اوپر والے گھر میں کونسا کوئی خزانہ چھپا ہوا تھا جسے وہ چور چوری کر کے لے جاتا ویسے بھی ہم دو غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا چوری کرنے کے لیے جو کسی چور نے یہاں آ کر ڈکیتی کرنی تھی ہمارا گھر اپنے علاقے کی اس جگہ پر واقعہ تھا جہاں پر قبرستان تھا عجیب وحشت اور سناٹا ہمارے نصیب میں تھا کیونکہ وہ قبرستان انتہائی بھاری اور آسیب سطح تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں رات میں روحیں چلتی پھرتی اور گھومتی نظر آتی ہے جبکہ سالوں پرانے درختوں پر تو جنات کا بسیرہ بھی ہے یہ باتیں لوگوں کو تو خوفزدہ کر سکتی تھی لیکن ہمیں نہیں کیونکہ ابو کے مرنے کے بعد ابو کی وراست میں ہمیں یہ گھر ملا تھا پہلے تو اس گھر کی صرف ایک ہی منزل بنی ہوئی تھی لیکن چونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارا کوئی کمانے والا نہ رہا تھا اسی لئے لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک اوپر کی منزل ڈائل کر اسے قرائے پر چڑھا دیا جائے تاکہ ایک مناسب آمدنی کا بندوبست ہو جائے یوں امی نے اپنے تھوڑے سے زیورات بیچے اور اوپر کی منزل پر ایک کمرہ بنا کر چھوٹا سا کچن اور واش روم بھی بنا دیا اب ایک کمرہ اور قبرستان کے پاس گھر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کی رائے دار ہمارے اوپر والے گھر میں ٹکتے ہی نہ تھے ویسے بھی یہ حقیقت تھی کہ قبرستان سے رات کے وقت عجیب عجیب سی آوازیں آیا کرتی تھی کبھی ایسا لگتا کہ بہت سے جنات اچھل گود کر رہے ہیں تو کبھی کوئی سفید لباس میں روحیں ہستی کہکے لگاتی اور رونے والی آوازیں نکال کر پھرتی ہوئی نظر آتی تھی ہمارا گھر بلکل ہی گلی کے کونے پر واقع تھا جہاں پر قبرستان صاف نظر آتا تھا ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا قرائے دار مل جائے جو عرصے تک یہاں پر ٹکا رہے تاکہ ہمارے حالات قرائے نہ آنے کی وجہ سے خراب نہ ہو ویسے بھی ہمارا گزارہ اس گھر کے آنے والے قرائے سے ہوتا تھا ابو فروڈ کا ٹھیلہ لگاتے تھے اس ٹھیلے سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ ہمارا گزارہ اچھے سے ہو جاتا تھا اس وقت میں نویں کلاس میں پڑتی تھی جب ایک انجان مسافر کو سڑک پر چلتی گاڑی سے بچاتے ہوئے وہ خود ایک ٹرک کے نیچے آ گئے وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ابو کا چند منٹ بعد ہی انتقال ہو گیا ابھی تو میں نے صحیح سے دنیا بھی نہ دیکھی تھی کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوک پڑی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی میں تو سوچتی تھی کہ میری زندگی تو بہاروں سے پرنور ہوگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکھلوتی بیٹی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کے مرنے کے بعد ہم پر فاقوں کی نوبت آ جائے گی اب امہ اور میں دن رات پریشان رہنے لگے کیونکہ جب امہ عدت میں بیٹھ دیں تو گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے مجبوراً اپنی تعلیم چھوڑ دی اور ساتھ والی پڑوسن باجی سے سلائی کا کام سیکھنے لگی ابھی میری عمر سولہ سال تھی لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ گھر کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ابو کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ایک روپیہ بھی نہ بچا تھا امی نے اپنی شادی کے جو قیمتی زیورات میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے آخر کار وہ بھی اوپر والی منزل بنانے کے لیے بیچ دیئے تھے امہ کبھی کبھی یہ بات سوچ کر اداس ہوتی تھی کہ میری اکلوتی بیٹی کے نصیب اتنے برے ہیں کہ وہ اتنی سی عمر میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے پر مجبور ہے تو میں امہ کو سمجھاتی کہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے اس لیے کبھی نہ کبھی ہمارے حالات بھی بدل ہی جائیں گے اوپر سے ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہمارا گھر قبرستان کے پاس ہونے کی وجہ سے زیادہ قرائے دار یہاں پر آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جاتا تو محلے یا پڑوس کے لوگ انہیں پہلے ہی ڈرہ دیتے کہ یہاں پر جو قبرستان واقع ہے وہ انتہائی خوفناک اور آسیب زدہ ہے یوں بچوں والی فیملی تو ہمارے قرائے دار بن کر ہرگز نہ آتے لیکن کبھی کبھی کوئی مرد حضرات ضرور قرائے پر آ کر رہنے لگ جاتا تھا لیکن وہ بھی چند دن رہنے کے بعد خود ہی مکان خالی کر کے چلا جاتا ہے جب میں سلائی سیکھ رہی تھی تو مجھے سلائی سکھانے والی سمینہ باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی تعلیم ہرگز ادھور ہی نہ چھوڑو بلکہ پرائیویٹ میٹرک یا انٹر کر لو تاکہ تمہیں زمانے کے ساتھ چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو وہ اکثر ہی میری حوصلہ افضائی کر دیتی تھی جس کی وجہ سے میرے اندر اتنی حمد پیدا ہوئی اور میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا گزرتے سالوں کے ساتھ میں نے اب انٹر تک تعلیم حاصل کر دی تھی امہ بچاری ابو کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑی ہو گئی تھی لیکن میں ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے کہتی کہ آپ آس پڑوس کی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں تاکہ کسی بھی پریشانی یا ذہنی عذیت کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے مجھے حیرت ہوتی کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اتنا خوف آتا یہاں پر رہنے سے حالانکہ میرے ساتھ تو آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہوا تھا اور نہ ہی مجھے قبرستان میں کبھی کچھ نظر آیا تھا آج بھی امہ پڑوس میں کسی عورت سے ملنے گئی ہوئیں تھی جب ہی وہ شخص قرائے دار بن کر دروازے پر آیا تھا پھر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھوڑی ہی دیر بعد امہ بھی گھر پر آ گئی پھر میں خوشی خوشی امہ کو بتانے لگی کہ مبارک ہو ہماری اوپر والی منزل پر قرائے دار آ گیا ہے جس کی چابیاں میں نے اسے دے دی ہے اور وہ اب گھر دیکھ رہا ہے امہ بھی سن کر خوش تھی پھر وہ کہنے لگیں کہ اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اسے گھر پسند آیا ہے یا نہیں پھر تھوڑی دیر بعد امہ خوشی خوشی اپنا چہرہ لیے دوبارہ نیچے ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ قرائے دار کو ہمارا گھر بہت پسند آیا ہے اور اسے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے منزل پر رہے گا مجھے اس کے اکیلہ رہنے سے کوئی سروکار نہ تھا بس میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مناسب قرائے دے اور وقت پر ہمیں قرائے مانگنے سے پہلے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم دو عورتیں اکیلی تھی اور کسی ایسے مرد کو قرائے پر نہیں رکھ سکتی تھی جو جھگڑالو طبیعت کا ہو اور اس کی نیت میں کچھ کھوڑ ہو پھر میں امہ کو کہنے لگی کہ امہ آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر بیٹی کو تنہا دیکھ کر یہاں آیا ہو امہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں نہیں بات چیت کر کے تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ اس لڑکے کی عادت خراب ہے یا اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں وہ بڑی تمیز اور نظریں جھکا کر مجھ سے بات کر رہا تھا یہ بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گئی پھر امہ کہنے لگی اچھا ہے کل ہی اس کا شفٹ ہونے کا ارادہ ہے اس نے کہا ہے کہ وہ کرایا بھی کل ہی دے دے گا یہ بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی تھی کیونکہ کچن میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا اگر وہ کرایدار ہمیں کل کرایا دے دیتا تو ہم مناسب کھانے پینے کا سامان اپنے کچن میں ڈلوا لیتے پھر دوسرے دن وہ اپنا سامان لے کر آیا تو میں نے دروازے کی جھریوں سے اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں حیران تھی کہ اس کے بعد سوائے ایک بیڈ کے کچھ بھی سامان نہ تھا پھر میں مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کرایدار بھی صرف چند دن کے لیے ہی یہاں پر آ کر رکا ہے پھر وہ دروازہ بچانے لگا اممہ جو سالن بنا رہے تھیں وہ مجھے کہنے لگیں کہ دروازہ کھولو جا کر دیکھو کون ہیں دروازے پر میں اممہ کو کہنے لگی کہ ضرور وہ کرایدار ہوگا اسی لئے آپ جائیں میں نہیں جاؤں گی پھر اممہ نے مجھے سالن بھوننے کا کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی پھر تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے واپس آئیں ان کی مٹھی میں ہزاروں روپے دبے ہوئے تھے میں اتنے پیسے دیکھ کر اممہ کو کہنے لگی اممہ آپ نے اس کو اتنے زیادہ کرایے پر کیوں رکھا ہے تو اممہ مجھے کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا میں نے تو اس سے مناسب کرایا ہی بتایا تھا جو ہم ہر کرایدار کو بتاتے ہیں لیکن اس نے خود ہی کہا کہ خالہ جان آپ چونکہ ایک بیوہ عورت ہیں اسی لئے میں آپ کو زیادہ کرایا دوں گا میں حیران تھی کیونکہ پہلی بار کوئی ایسا نیک کرایدار آیا تھا جو ہمیں اتنا زیادہ کرایا دے رہا تھا ورنہ تو ہر کرایدار ہی آ کر اممہ سے بحث کرتا تھا کہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے ہم اتنا کرایا نہیں دیں گے پھر اممہ نے ان ہزاروں روپے میں سے چند پیسے مجھے تھمائے اور کہا کہ سنبھال کر رکھ دینا پھر خود کہنے لگی کہ اچھا تم گھر پر رہو میں ان پیسوں سے راشن لینے جا رہے ہوں پھر اممہ راشن لینے چلی گئی اور میں نے پیچھے سے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا سالن بنانے کے بعد ابھی میں مشین پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا میں سوچنے لگی کہ اممہ تو راشن لینے کے لیے شہر گئی ہوئی ہے ان کا اتنی جلدی واپس آنا ممکن نہیں پھر کون ہوگا دروازے پر پھر جیسے ہی دروازے کے پاس گئی تو باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی جو یقیناً اس کی رائے دار کی تھی میری آواز سن کر وہ مجھے کہنے لگا میں اپنا بستر ساتھ نہیں لیا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اضافی بستر ہے تو مہربانی کر کے مجھے دے دیجئے ورنہ مجھے اتنی ٹھنڈ میں نیچے فرش پر سونا پڑے گا میں اس کی رائے دار کی اتنی بے تکلفی پر حیران تھی پھر اسے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے ہی اممہ واپس آئیں گی تو میں انہیں کہہ دوں گی وہ آپ کو اوپر بستر دے کر چلی جائیں گی پھر وہ کی رائے دار کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں حیران تھی کہ یہاں پر رہنے کے لیے آ گیا لیکن اپنا اتنا بھی سامان ساتھ نہ لیا کہ رات کو سکون سے اپنے بستر پر سو سبتا پھر اممہ نے اپنے صندوق میں سے ایک خوبصورت اور نیا بستر نکال کر اس کی رائے دار کو دے دیا میں اممہ کو کہنے لگی کہ کیا ضرورت ہے آپ کو نیا بستر دینے کی بھلا وہ کوئی ہمارا رشتے دار یا مہمان تھوڑی ہے تو اممہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے وہ کی رائے دار ہے لیکن جب تک اس گھر میں رہ رہا ہے ہمارا مہمان ہی ہے ایک نہ ایک دن تو اس نے چلے ہی جانا ہے ویسے بھی اممہ کا دل بڑا ہی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا وہ ہر کسی کے لیے اتنی ہی ہمدردی سے سوچتی تھی پھر جب وہ اس کی رائے دار کو بستر دے کر نیچے آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے کھانے کی ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے گھر میں سالن اور روٹی بناتے ہیں تمہارے لیے بھی بنا دیا کریں گے پھر میں اممہ سے کہنے لگی کہ جب ہی اس نے ہوشیاری میں آ کر ہمیں زیادہ کرایا دیا ہے تاکہ کھانے پینے کا بھی بندوبست یہی سے ہو جائے اممہ میری بات سن کر مسکرانے لگی مجھ سے کہنے لگی واہ بھائی میری بیٹی کا تو دماغ بہت ہی زیادہ چلتا ہے پھر میں سر جھٹک کر سلائی پر پڑا ہوا سوٹ اٹھا کر سلائی کرنے لگی ایک دن میں سمینہ باجی سے کسی کمیز کا پوچھنے گئی تھی تو واپسی میں آتے ہوئے میں نے اپنے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص کو پایا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا قرائے دار ہی تھا جو کالے کپڑوں میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑا تھا میں اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ ایک انتہائی وجی شخص تھا اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا میں مکمل نکاب میں تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کی تپش میں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی اسی لئے جلدی جلدی نظریں جھکائے چلتی ہوئی اپنے گھر میں گھز گئی پھر میں اندر آ کر سوچنے لگی کہ وہ مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کا مطلب میں سمجھ نہ سکی تھی پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چونکا دیا میں آدھی رات کے وقت پانی پینے کی گھر سے اٹھی تھی جب میں نے اپنے گھر کی کھڑکی کو کھلا ہوا پایا وہ کھڑکی سیدھا قبرستان کی طرف کھلتی تھی اور اس کھڑکی میں سے اگر دیکھتے تو سیدھی نظریں اس قبرستان پر جاتی تھی میں اور امہ کبھی بھی وہ کھڑکی کھلی نہیں چھوڑتے تھے آج نہ جانے کیسے وہ کھڑکی کھلی رہ گئی تھی تب ہی میں نے جلدی سے وہ کھڑکی بند کرنا چاہی جیسے ہی میں اس کھڑکی کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس قبرستان میں کھڑا تھا پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایسا لباس تو اسی قرائے دار نے پہنا ہوا تھا اور اپنے قد کارٹ سے بھی مجھے وہی لگ رہا تھا پھر میں سوچنے لگی کہ حیرت کی بات ہے یہ آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہا ہے پھر میں اس پہ نظریں جمع کر دیکھنے لگی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے دھیرے دھیرے قبرستان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور وہاں آلتی پالتی مار کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کچھ پڑھنے لگا وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کر رہا تھا میں کچھ سمجھ نہ سکی اپنے گھر میں رہتے ہوئے پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا کیونکہ ایسا منظر میری آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا میں دل ہی دل میں اس شخص کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگی اور پھر جلدی سے کھڑکی بند کر کے واپس امہ کے ساتھ آ کر لیٹ گئی آخر وہ اجنبی شخص اتنی رات کو قبرستان میں کیا عمل کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اوپر سے اس کے کالے کپڑوں نے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا دماغ کچھ بھاری ہو رہا تھا شاید رات کی سوچوں نے میری نیند صحیح سے پوری نہ ہونے دی تھی جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا امہ کچن میں میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی پھر مجھے کہنے لگی جلدی سے موہات دھولو میں نے اسٹرے میں ناشتہ رکھ دیا ہے تم یہ ناشتہ لے جا کر اس قرائے دار کو دے آنو جب تک میں تمہارے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں میں ابھی نیند کے نشے میں تھی اسی لئے امہ کی بات پر مو کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے بھلا میں کیوں اس قرائے دار کے گھر جانے لگی میں نے امہ کو صاف منع کیا اور کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس اجنبی شخص کے پاس جانے کی آپ خود ہی یہ ہم دردیاں کرتی پھریں امہ میری بات سن کر گھورنے لگی پھر کہنے لگی اچھا رہنے دو میں خود ہی دے کر آ جاؤں گی مجھے اس کا وہ عمل یاد آ رہا تھا جو وہ آدھی رات کو قبرستان میں بیٹھ کر کر رہا تھا میں نے موہا دھو کر ناشتہ کیا اور پھر گھر کی صفائی کرنے لگی امہ مجھے کہنے لگی کہ میں ذرا شمشاد کے گھر جا رہی ہوں کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہے اس کی طبیعت معلوم کر کے آتی ہوں ہاں اگر وہ قرائے دار برطن دینے نیچے آئے تو تم اس سے برطن لے لینا تاکہ ایک بار میں ہی سارے برطن دھل جائے پھر امہ مجھے یہ ہدایت دیکھ کر خود چلی گئی اب میں نے دروازہ بند کر لیا اور گھر کے کام کاج نمٹانے لگی تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ بچا ابھی میں دروازہ کھولنے جانے ہی والی تھی کہ اچانک وہ کالے کپڑے میں ملبوس قرائے دار دروازہ کھول کر اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں وہی ناشتے کی ٹری تھی جو اب خالی تھی میں اسے کہنے لگی آپ کو تمیز ہونی چاہیے جو بلا وجہ آپ مو اٹھا کر یوں گھر میں گھسائے ہیں میری کالی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ تھا وہ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا پھر کہنے لگا آپ کے دیدار کی تڑپ نے مجھے یوں اندر آنے پر مجبور کیا ہے اتنے دنوں سے میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا جب پہلی بار آپ کی آواز سنی تھی تو جب یہ آپ پر عاشق ہو گیا تھا اس کی اس چھچوری بات میں تو جیسے سر تاپا مجھے جلا کر رکھ دیا میں غصے سے چیخنے لگی کہ اوہ اوہ تو امہ کے سامنے آپ نے ایک بننے کا ڈراما کر رہے تھے اس کا مطلب کہ آپ کی اس گھر میں آنے کے بعد مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی لیکن یاد رکھئے گا میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی نا تو آپ کی جان لے لوں گی وہ میری بات سن کر زور زور سے کہہ کہہ لگانے لگا اس کی اتنی زور زور سے ہنسنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی پھر وہ مجھے کہنے لگا جتنی تم اوپر سے حسین لگتی ہو غصے میں تو تم اور بھی جانا خوبصورت لگتی ہو جب بھی تم اس کھڑکی میں سے جھانکتی تھی تو میں وہاں درخت پر بیٹھا ہوا تمہیں یوں ہی دیکھا کرتا تھا لیکن تم نے اس کھڑکی میں سے جھانکنا چھوڑ دیا اسی لیے مجبوراً مجھے اس گھر میں قرائے دار بن کر آنا پڑا تاکہ روزانہ تمہارے حسن کا دیدار کر سکوں اس کی الجی ہوئی باتیں میرے سر پر سے گزر رہی تھی میں حیرت سے سوچنے لگی کہ درخت پر بیٹھا ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے میری حیران شکل دیکھ کر وہ میرے نزدیک آیا مجھے کہنے لگا حیران مت ہو پیاری شہزادی میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک طاقتور جنزاد ہوں میرا نام ارہام ہے میں وہاں قبرستان کے پاس ایک برگت کے درخت پر رہتا ہوں اس پرانے قبرستان میں میں اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں ایک عمل کرنے آیا تھا لیکن جیسے ہی میں اس برگت کے درخت پر رہنے لگا مجھے کھڑکی سے تمہاری صورت نظر آئی یقین کرو تمہاری پیاری صورت اور ان کالی آنکھوں کو دیکھ کر میں اپنا دل دے بیٹھا اور سوچنے لگا کہ جو لڑکی دور سے اتنی خوبصورت نظر آتی ہے پاس سے دیکھنے پر وہ کیسی ہوگی تم اکثر کھڑکی میں سے جھانکتی تھی لیکن کچھ عرصے سے تم مجھے دکھائی نہ دے رہی تھی شاید گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہوگی کیوں نہ تمہارے اس خالی گھر میں رہائش اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا قرائے دار بن جاتا ہوں اس طرح روزانہ ہی تمہارا دیدار کر سکوں گا جب میں پہلی بار تمہارے دروازے پر آیا تھا تو مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی میں تمہارا سامنے آنے کا منتظر تھا لیکن تم شاید کسی اجنبی انسان کے سامنے نہ آتی تھی تو مجھے تمہاری یہ عدہ اور بھی اچھی لگی اب میں اتنے دنوں سے قرائے پر رہ رہا تھا لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے اپنا دیدار نہ کروایا اسی لئے مجبورا مجھے یوں اندر آنا پڑا وہ قرائے دار حقیقت میں انسان نہ تھا بلکہ ایک جن ذات تھا جو امہ اور مجھے دھوکہ دیکھ کر انسان بن کر اس گھر میں آ گیا تھا وہ نہ جانے کتنے دن پہلے سے مجھ پر نظر رکھ چکا تھا اور آج مجھے اپنی حقیقت بتا رہا تھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ رات کو قبرستان میں بھلا کیوں گیا تھا اور ہر وقت کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہن کر رکھتا تھا خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی پھر میں اسے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو خدا کے لئے یہاں سے چلے جاؤ ہم پہلے ہی ماں بیٹی اپنے حالات سے بہت پریشان ہے اور تمہاری یہ باتیں سن کر تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤ اور اگر امہ کو یہ پتہ چل گیا کہ تم ایک جنزاد ہو تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی اور اگر محلے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد رہتا ہے تو سوچو محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور وہ ہمارا کیا حشر کریں گے اس لئے مہربانی کرو یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ میری بات سن کر وہ جنزاد کہنے لگا کہ میری یہاں موجود کی سے تمہیں یا تمہاری ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور محلے والوں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں ایک جنزاد ہوں ویسے بھی میں یہاں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں اگر تم بھی اپنی محبت کا مجھ سے اقرار کر لو تو شاید میرے دل کو سکون آ جائے کیونکہ میں تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں میں یہاں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اب دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی برگت کے پیڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا لو تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا جب تک میں یہیں تمہاری اوپر والی منزل پر رہوں گا لیکن یہ باتیں جو میں نے تم کو بتائی ہیں یہ تم نے کسی کے آگے نہیں کرنی ورنہ لوگ مجھے حیلے بہانے کر کے پریشان کریں گے لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ لوگوں کی مجھ پر ایک نہ چلے گی اسی لیے اپنی زبان بند رکھنا اور میں جلد ہی تمہارے موز سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ جنزاد وہاں سے غائب ہو گیا میں جیسے سختے کے عالم میں کھڑی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسے حالات اور واقعات پیش آ سکتے ہیں پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا میں اکثر ہی اس گھر میں اکیلی رہتی تھی لیکن آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کوئی ڈر محسوس نہ ہوا تھا اب میں دل ہی دل میں جلدی سے امہ کے آنے کی دعائیں کرنے لگی پھر تھوڑی ہی دیر بعد امہ واپس آ گئی اس نے جب دیکھا کہ میں نے گھر کی صفائی بھی نہ کی ہے اور برطن بھی ایسے ہی پڑے ہیں تو مجھ سے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے ملائکہ تم نے آج گھر صاف کیا نہ کام کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا پھر میری روتی ہوئی شکل امہ نے دیکھ لی مجھ سے پوچھنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے پھر میں اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پہنچ کر امہ سے کہنے لگی نہیں امہ مجھے بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا تھا اسی وجہ سے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی میں امہ کو حقیقت نہ بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ امہ نے اس حقیقت کو جان کر بہت پریشان ہو جانا ہے ویسے بھی عرصے بعد ایک قرائے دار آ کر گھر پر رہ رہا تھا جس نے امہ کو ایک موٹی رقم بھی تھما دی تھی امہ کی مالی پریشانی ساری اڑنچو ہو گئی تھی پھر میں امہ کے ساتھ مل کر دیرے دیرے گھر کے کام کا سمیٹنے لگی لیکن خوف زدہ بھی تھی کہ کہیں وہ جنزات پھر سے دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے پھر میں آدھی رات کو سو رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی ملائکہ ادھر آؤ میرے پاس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ان آوازوں سے اچانک میری آنکھ کھل گئی اب میں خوف زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی میں کمرے کی لائٹ جلا کر سوتی تھی لیکن نا جانے کس نے کمرے کی لائٹ بند کرتی تھی وہ آوازیں دھیمی دھیمی میرے کانوں میں ابھی تکا رہی تھی پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنے گھر کے سہن میں آ گئی تب ہی اچانک میری نظر اس کی کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی جو قبرستان کی طرف کھلتی تھی میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو یہ کھڑکی اپنے ہاتھوں سے خود بند کی تھی اور پھر کمرے میں سونے کے لئے گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اسی جنزاد نے یہ کھڑکی کھولی تھی پھر جیسے ہی میں وہ کھڑکی بند کرنے کے لئے اس کے پاس گئے تو اچانک کھڑکی کے باہر وہ جنزاد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا مجھ سے کہنے لگا کتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں لیکن تم ہو کے آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو چلو میرے ساتھ چلو وہاں برگت کے پیڑ کے نیچے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے اس نے ایک بڑی سی کالی چادر اپنے چہرے کے گرد لپیٹی ہوئی تھی جس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اس کی یہ بات سن کر تو میری جان نکل گئی پھر میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے لئے میرا پیچھا چھوڑ دو یہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو میں بھلا آدھی رات کو اس قبرستان میں کیسے جا سکتی ہوں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کیسا ڈر خوف ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو بھلا اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے چلو آؤ دیکھو میری بات مانو ورنہ میں تمہیں ساری راتیوں ہی تنگ کرتا رہوں گا میں جان گئی تھی کہ وہ کس قدر زدی جنزاد ہے تب ہی اس نے اچانک زیرے لب کچھ حمل کیا اور مجھ پر پڑھ کر پھونک دیا اب میں اس کے زیرے اثر آ چکی تھی اور پھر میں نے خود کو دروازے کے پاس جاتا ہوا محسوس کیا اور دروازہ کھول کر میں باہر آگر اب میں اس جنزاد کے ساتھ برابر چل رہی تھی وہ مجھے لے کر جاتا ہوا اس برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا باتیں کرتا رہا لیکن میرا دماغ بلکل سن تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کہاں پر ہوں کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑا اور میں چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنا دماغ بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا پھر مجھے رات کی بات یاد آنے لگی جب وہ جن ذات مجھے اپنے ساتھ آنے پر مجبور کر رہا تھا میں اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی جیسے ہی اممہ کے پاس گئی تو اممہ مجھے کہنے لگی رات کو دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا ابھی میں صبح اٹھی دو میں نے دیکھا کہ پورا دروازہ کھلا ہوا تھا کہیں رات کو کوئی چور وغیرہ تو نہیں آیا تھا میں اممہ کی بات سن کر انہیں کہنے لگی کہ اممہ کسی چور نے آ کر بھلا یہاں کرنا ہی کیا ہے یہاں کون سا کوئی قیمتی دولت یا زیورات دبے ہوئے ہیں پھر اممہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی میری سب سے قیمتی دولت تم ہو اللہ نہ کرے کہ کوئی بری نیت سے ہمارے گھر میں آنگو سے اور تم پر اپنی نیت خراب کر لے اممہ کی یہ بات سن کر میں سوچنے لگی کہ جس نے گھر میں گھسنا تھا وہ تو کب کا گھس چکا ہے اور اس نے اپنی نیت مجھ پر خراب بھی کر لی ہے اور اممہ کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے مجھے یوں خاموش دیکھ کر اممہ کہنے لگی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے آخر ایسی کیا بات ہے تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہو پھر میں اممہ کو کہنے لگی کہ نہیں اممہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو وہم ہوا ہے بس اور کچھ نہیں اب میں چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی پھر اممہ مجھے کہنے لگی کہ میں ارہام کے پاس جا رہی ہوں اس نے کافی دنوں سے گھر کی صفائی نہیں کی ہے اچھا ہے میں وہاں کی صفائی کر کے آ جاؤں گی میں اممہ کو اس قدم سے روکنا چاہتی تھی لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا میں خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی اب میں کسل مندی سے بشتر پر پڑی تھی گھر کا کام کاج کرنے کو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا دماغ میں ہر وقت اسی جن ذات کے خیالات آتے رہتے تھے تھوڑی دیر بعد جب اممہ نیچے آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپ پر تھا پھر اممہ میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی دیکھو تو سہی ارہام بیٹے نے مجھے کتنے خوبصورت قیمتی سوٹ دیا ہے یہ دیکھو تم وہ کئی سوٹ تھے جو انتہائی خوبصورت اور ریشمی تھے ان پر خوبصورت نگینوں سے کام کیا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے چاندی اور سونے کے تاروں سے وہ سوٹ بنے ہوئے ہیں میرا دل دھک سے رہ گیا میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ جنزاد یہ قیمتی سوٹ کسی مہنگی جگہ سے لے کر آیا ہوگا مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا پھر میں اممہ کو غصے سے کہنے لگی اممہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس اجنبی شخص سے اتنا بے تکلف ہونے کی آج وہ سوٹ اٹھا کر دے رہا ہے کل کو وہ بدلے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا تو کیا آپ میرا ہاتھ اس اجنبی کے ہاتھوں میں تھما دیں گی اممہ میری بات سن کر لاپرواہی سے کہنے لگی تو اس میں کیا برائی ہے وہ اچھا خاصہ دکھنے والا امیر شخص ہے اور میں تو تمہارے لیے ایسے ہی کسی شخص کا خواب دیکھتی آئی ہوں اگر اس نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا تو میں اسے اپنا گھردامات بنا لوں گی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہی گھر میں رہنے لگ جائے گا دیکھو تو سہی کس قدر مہربان دل کا مالک ہے وقت سے پہلے دھیروں روپے میرے ہاتھ میں تھما کر دے جاتا ہے کہ یہ لیجیے خالا جان یہ گھر کا کرایا ہے میں اس جن ذات کی ساری چالبازیوں کو سمجھ رہی تھی کہ وہ کیسے اممہ کو اللو بنا رہا ہے اور وہ انہیں اپنا گرویدہ کر رہا تھا میں دل ہی دل میں خوف سے مرنے کو تھی میں سوچنے لگی اگر اس نے اپنی طاقتوں سے اممہ کے دماغ کو سن کر کے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میری شادی اس جن ذات سے کر دی جائے تو شاید اممہ ایک منٹ کی دیر نہ کریں اور میرا نکاح اس جن ذات سے پڑھا دے گی میرا اب اٹھنا بیٹھنا کام کاج کرنا سب چھوٹ گیا تھا میں دن رات اس جن ذات کے خیالات کے زیر اثر رہنے لگی تھی اس کا جب دل جاتا راتوں کو آواز دے کر مجھے اٹھا دیتا اور پھر میرا دماغ سن کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا اور مجھے کتنی دیر تک اپنے سامنے بٹھا کر رکھتا تھا کیونکہ اس وقت میرا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا تھا ہاں لیکن اکثر ہی اب صبح کے وقت اممہ جب اٹھتی تو انہیں گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملتا مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا میں سوچتی تھی کہ اممہ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں کہ جس کو وہ اتنا نیک اور مہربان دل انسان سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ ایک چالباز جن ذات ہے جس نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہوا ہے اسی وجہ سے میں کافی دن سے سمینہ باجی کے پاس بھین آ گئی تھی پھر ایک دن اممہ ان کا پیغام لے کر آئی کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں پھر اس دن میں نے اچھے سے نکاب کیا اور سمینہ باجی کے گھر چلی گئے سمینہ باجی نے جب میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئے پھر مجھ سے کہنے لگی ملائکہ یہ تم نے کیا حالت کر لی ہے تمہاری آنکھوں کے گرد اتنے ہلکے کیوں ہو گئے کیا کوئی گھر کی پریشانی ہے تمہاری رنگت بھی پیلی زرد ہو رہی ہے اور آنکھیں بھی اتنی سرکھ ہو رہی ہیں تم تو کہیں سے بھی وہ پہلے والی ملائکہ لگ ہی نہیں رہی ہو میرے لیے سمینہ باجی کی اتنی ہمدردی ہی کافی تھی میں ان کی ہمدردی پا کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ مجھے یوں روتا دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے پھر مجھے کہنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے آخر تم مجھے اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو کیا تمہیں کسی شخص نے پریشان کر رکھا ہے پھر میں سمینہ باجی کو کہنے لگی نہیں سمینہ باجی مجھے کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن زاد نے پریشان کر رکھا ہے وہ امہ کو اور مجھے دھوکہ دے کر ہمارے گھر میں آگھوسا ہے اب وہ مجھے مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے کہتا ہے میں تمہارا عاشق ہوں تمہاری وجہ سے اس گھر میں رہ رہا ہوں سمینہ باجی حیرت سے یہ باتیں سن رہی تھی پھر مجھ سے کہنے لگی تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنے موں سے کہہ رہی ہو وہ سب سچ ہے تب ہی میں کہوں کہ خالہ ربینہ آج کل اتنی خوشباش کیوں نظر آ رہی ہے انہیں شاید اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آ رہی پھر میں سمینہ باجی کو کہنے لگی کہ نہیں سمینہ باجی امہ کو اس کی رائے دار کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے پھر سمینہ باجی مجھے تسلیہ دینے لگی کہنے لگی تم فکر نہ کرو ہمارے علاقے سے دور ایک بستی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا آمل رہتا ہے تم کل میرے ساتھ اس آمل کے پاس چلو اپنی پریشانی سے انہیں آگاہ کرو مجھے یقین ہے کہ وہ آمل تمہاری ان ساری پریشانیوں سے تمہیں نکال دے گا اور تمہاری اس خوفناک جن زاد سے جان چھڑوا دے گا سمینہ باجی کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی لیکن دل ہی دل میں میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ جن زاد میری یہ ساری باتیں سن نہ رہا پھر میں خاموشی سے گھر آ گئی اب مجھے کل کا انتظار تھا پھر دوسرے دن میں نے امہ کو کہا کہ آپ آج گھر پر رکھیں کیونکہ مجھے سمینہ باجی کے ساتھ اپنی دوست کے گھر جانا ہے امہ مجھے کہنے لگیں کہ شکر ہے تمہارا دل بھی کہیں جانے کا کیا اچھا ہے تھوڑی دیر گھوم پھر کر آ جاؤ ورنہ تمہارا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تو میں ویسے ہی پریشان رہنے لگی ہوں اب میں سمینہ باجی کے گھر پہنچ چکی تھی لیکن مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ جن زاد میرا پیچھا نہ کر رہا ہو پھر ہم دونوں پیدل ہی پیدل اس عامل کے آستانے پر پہنچ چکی تھی وہاں پر بہت سی عورتیں آئیں ہوئی تھی میں بھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ جب اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو بڑی بری حالت میں وہاں بیٹھی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ توڑ کر کھا رہی تھی اسے دیکھ کر تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے پھر سمینہ باجی نے مجھے اشارہ کیا میری باری آگئی تھی اسی لیے اب میں ان کے ساتھ اندر جا رہی تھی اندر کا ماحول بڑا ہی ڈراؤنا سا تھا کیونکہ اس آستانے میں اندھیرہ سچایا ہوا تھا لیکن جیسے ہی میری نظر اس عامل پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عامل انتہائی بزرگ اور باریش شخص تھا اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا کہ اچھا بھلا انسان دیکھ کر ان سے متحصر ہو جائے پھر سمینہ باجی اس عامل سے کہنے لگی بابا جی یہ بچی بڑی پریشان ہے اور اپنے حالات سے پریشان بھی ہے آپ اس کی مدد کیجئے اور اس کا علاج کرتے ہیں عامل بابا کی بڑی نظروں نے مجھے دیکھا پھر مجھ سے کہنے لگے تمہاری سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی جنات کے زیر اثر ہو تم میرے پاس آئی ہو اس کو یہ بات پتا چل گئی ہے اب وہ شدید غصے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ تمہیں مزا چکھا سکے عامل بابا کی یہ سب باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں پھر میں رونے لگی ان سے کہنے لگی بابا جی خدا کے لیے میری مدد کیجئے میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں میرے سر پر نہ تو باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی کسی بڑے بھائی کا ہاتھ ہم صرف دو ماں بیٹی ہیں اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو نہ جانے میری ماں دھک کے کھا کھا کر میرا کہاں کہاں سے علاج کرواتی پھرے گی پھر عامل بابا نے اپنا شفیق ہاتھ میرے سر پر رکھا مجھے کہنے لگے میں تمہارا ایسا روحانی علاج کروں گا کہ وہ طاقتور جن ذات تمہارا کچھ بھی نہ بگار سکے گا ویسے بھی وہ ایک مسلمان جننات ہے اگر میں اسے عمل کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں تو اسے ضرور سمجھاؤں گا کیونکہ جو جننات ہاں لیکن عاشق ضرور ہو جاتے ہیں تم ایک نیک لڑکی ہو لیکن پھر بھی وہ جن ذات تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے ہو سکتا ہے اسے تمہاری صورت اچھی لگی ہو یا تمہاری کسی بات سے وہ متاثر ہو گیا ہو یہ تعویز میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں اسے تم نے ہر وقت اپنے گلے میں پہن کر رکھنا ہے اور اس بوتل میں پانی ہے تم اسے پی کر اپنی طبیعت میں بہتر افاقہ محسوس کرو گی میں عامل بابا کی بات دین ہو گیا تھا کہ وہ نیک عامل بابا ضرور میری مدد کر سکتا ہے اب میں گھر آ گئی امہ نے میرے گلے میں تعویز دیکھا تو حیرت سے مجھے کہنے لگی یہ تم نے گلے میں تعویز کیوں بہنا ہوا ہے میں نے امہ کو مطمئن کرنے کے لئے کہہ دیا کہ امہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے اپنے لئے تعویز بنوایا ہے امہ میری بات سن کر مطمئن ہو گئی پھر ایک دن جب میں سونے کے لئے بستر پڑھ لیٹی تو میرے کانوں میں اسی جن ذات کی آوازیں آنے لگیں جو مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں خود بخود اٹھی اور اس کھڑکی تک پہنچ گئی جو آج بھی کھلی ہوئی تھی میں جیسے ہی وہاں پر پہنچی وہاں پر وہ جن ذات کھڑا ہوا اداسی سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر مجھ سے کہنے لگا میں نے تو تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانے کا سوچا تھا لیکن تم اس عامل کے ساتھ مل کر میری طاقتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو دیکھو میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا کر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی محبت کو عمر کرنا چاہتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو اگر میری طاقتوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو سزا کے لئے تیار رہنا اس کا خوفناک لہجہ مجھے ڈرا رہا تھا لیکن میں نے بھی ہمت کر کے اسے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک مسلمان جنات ہو اور مجھے تم کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لئے میری بات مانو جس کام کی غرض سے تم اس برگت کے پیڑ کے پاس آ کر رہنے لگے تھے وہ کرو اور یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ بھی برا نہیں ہوگا اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو پھر بدلے میں اسے بھی تکلیفیں ہی ملتی ہیں میرا مضبوط لہجہ سن کر وہ حیران تھا پھر زیرے لب کچھ پڑھ کر عمل کرنے لگا جیسے ہی اس نے عمل کیا اور مجھ پر وہ پھونکنے لگا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ آج اس کے عمل نے میرے اوپر کوئی اثر نہ کیا اب وہ بے بس نظر آ رہا تھا میں حمد کر کے وہاں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی پھر وہ مجھے کہنے لگا ایسا لگ رہا ہے کہ میری ساری طاقتیں اس عامل بابا کے عمل نے مجھ سے چھین لی ہیں تم اسے منع کرو کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے میری اتنی محنت سے حاصل کی گئی طاقتیں ایسے ضائع ہو جائے میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا لیکن جو عمل میں یہاں پر کرنے آیا ہوں وہ میں کر کے ہی جاؤں گا اس لیے تمہیں جب تک اس عامل بابا کو کسی بھی طرح کر کے روکنا ہوگا اب میں تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں کروں گا ہاں لیکن اپنی محبت کا تمہیں ایک قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں تمہارے اوپر والے کمرے کے ایک چھوٹے سے صندوق میں میں نے ایک قیمتی تحفہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے میں آج تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا جب تک میں اس قبرستان میں رہ رہا ہوں میری نظر صرف تمہارے دیدار کو ترسے گی اس لیے کبھی کبھی اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جانا تاکہ میں تمہیں دیکھ کر اپنی محبت کی پیاس کو بھجھا سکوں یہ کہہ کر وہ جن ذات میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا میں خوش تھی کہ آج اس جن ذات کے عمل نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ آمل بابا کا دم اس جن ذات سے بہت زیادہ طاقتور تھا اب میں مطمئن سی ہو کر اپنے گھر میں رہنے لگی پھر ایک دن وہ جن ذات خاموشی سے ہماری زندگی سے چلا گیا اممہ اس جن ذات کے جانے سے اداس تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مہربان قرائے دار نہ جانے کیوں اتنی خاموشی سے اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا میں اممہ کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ جن ذات حقیقت میں میرے لئے کتنی پریشانی لے کر ہماری زندگی میں داخل ہوا تھا میں اس کے جانے سے مطمئن تھی پھر ایک دن اممہ مجھے کہنے لگی شمشاد کے دور کے رشتے دار اس علاقے میں آ کر بسنے والے ہیں اس نے کہا ہے کہ تم اپنا گھر قرائے پر دے دینا چلو تم آؤ ذرا میرے ساتھ اوپر والی منزل کی صفائی کر لیتے ہیں دونوں ماں بیٹی مل کر میں نے اممہ کی اس بات پر سر ہلا دیا اور پھر اوپر والی منزل پر چلی گئی وہاں کی صفائی کرنے کے لیے میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر وہاں پر رکھی ایک صندوق پر پڑی تب ہی میرے ذہن میں اس جن ذات کی بات یاد آئی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس صندوق میں وہ میرے لئے کوئی تحفہ چھوڑ کر گیا ہے میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر مجھے تجسس تھا کہ آخر وہ میرے لئے ایسا کیا چھوڑ کر گیا ہوگا جیسے ہی میں نے اس صندوق کو کھولا تو میں حیران رہ گئی وہاں پر ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی اس انگوٹھی کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر قیمتی ہے اس میں شاید کوئی ہیرہ یا قیمتی نگینہ جڑا ہوا تھا میں نے امہ سے نظریں بچا کر اس انگوٹھی کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ جن ذات میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کی موجودگی مجھے پریشان کر رہی تھی اور میں ہرگز اسے اپنی زندگی میں یوں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی پھر اوپر والی منزل پر شمشاد خالہ کے رشتہ دار آ کر رہنے لگے وہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا ایک خوبصورت سا بچہ بھی تھا اب ہم خوش تھے کہ ہمیں اتنے اچھے قرائے دار مل گئے تھے ایک دن میں آدھی رات کو اٹھی تو اچانک میری نظر گھر کی کھلی ہوئی کھڑکی پر جا پڑی آج اتنے دن کے بعد یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں اس کھڑکی کو بند کرنے کے لیے جیسے ہی وہاں پر گئی تو اچانک وہی جن زاد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی مجھے یوں حیران دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں یہاں خوف زدہ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ آج میں یہ قبرستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا عمل پورا کر لیا ہے اب میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے لیکن کیونکہ تم میری موجود کی سے پریشان تھی تو اسی لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں جانے سے پہلے میں صرف ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اور میری خواہش پوری ہو گئی یہ کہہ کر اس نے ایک حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور میرے سامنے سے غائب ہو گیا میں حیران پریشان وہاں کھڑی تھی اسے دیکھ کر آج مجھے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ دل کی عجیب سی کیفیت تھی میں سوچنے لگی کہ جانے ان جانے میں کہیں میں بھی اسے اپنا دل تو نہیں دے بیٹھی یہ سوچ کر میں بے چین بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ